موسیقی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف استقام پاکستان ایم کی ایم اور بہت ساری اور بھی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں الیکشن کے اندر ہمارے منورٹی کے جو ایم پی ایم 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 بنیں گے پارٹیز کی طرف سے جو کہ سلیکٹ ہوں گے پارٹیز کی طرف سے ان کا اس وقت کیا جو ورکنگ چل رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے منورٹی کے جو ایم پی ایم ایم نے ہیں وہ اپنے لیے ووٹ نہیں مانگتے لوگوں میں جا کر اپنے پارٹی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں میری سابقہ ایم پی ایم ایم نے سے بات ہوئی جو کہ سلیکشن کے ذریعے اسیمبلیز میں گئے انہوں نے کہا کہ بہت ساری لوگ ہیں بہت ساری پاکستان کے اندر پارٹیز ہیں کرسچن پارٹیز جو ریسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ ایک کمپرین جو اس کے پر زور کرتی ہیں ہمارے پرانے جو ایم پی ایم ایم نے بنے اسیمبلیز میں گئے کیا وہ ووٹ کریے جب گئے تو کیا ان کے کام ہوئے جس طرح میں ایک مثال لیتا ہوں کہ میں لاہور کے اندر رہتا ہوں ایک ہمارا ایم پی ای فیصلہ بات سے ہوا ایک ہمارا ایم پی ای ساتھ کا بات سے ہوا اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جب لوگوں کو کام آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ مسلم کا انڈیٹ نہیں ہیں تو مسلم کا انڈیٹ کہتے تھے کہ آپ اپنے کا انڈیٹ کے پاس جائیں کیونکہ آپ نے ووٹ ان کو دیا ہے تو اسی لیے جب سلیکشن کی باری آئی تو یہاں پر اسیملیز میں جو لوگ بیٹھے ہمارے ایم پی ایم ایم نے تو اس میں جو ہمارے قریب ترین حلقے کے مسلم جو ایم پی ایم ایم نے ہیں وہ بھی منورٹی کام کرنا شروع کر دیئے جنہوں میں ہمیں فنڈ جو ملتا تھا ایم پی ایم ایم ایس کو منورٹی کا اس میں مسلم کمیونٹری کے جو ایم 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 نے تھے ان کو فنڈ بھی ملتا تھا اور وہ یہ کام کرتے تھے تو اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو الیکشن کے ذریعے ہمارے ایم پی ایم 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 بنتے تھے تو وہ کام اس طرح نہیں کرتے تھے کہ مسلم لوگ جو ایم پی ایم ایم تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ اپنے کینڈڈ کے پاس ہیں کیونکہ بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں جو الیکشن کے بعد جب ہمارے ایم پی ایم این نے آتے ہیں بن کر سیلیکشن ہو کر اسیمبلی میں جب جاتے ہیں تو لوگوں کی جو کہ ہم ان کے پاس جائیں گے ان سے کام لیں گے ان سے نوکریے لیں گے ہمارے منوری کوٹے میں جو پانس فیضت جو کوٹا دیا گیا ہے جس میں جوبز بھی ہیں ایڈوکیشن بھی ہیں تو وہ اس کے عمل میں آتا ہے لیکن اگر سیلیکشن کی طرف نہیں جاتے ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر کرسچن پارٹیز ہیں جو ریسٹر ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ اپنے نمائندے آزاد مید ورد کھڑے کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ جب کھڑے کریں گے اپنے نمائندے تو وہ الیکشن میں حصہ تو لیں گے لیکن اگر ان کو ووڈ نہیں پڑے گا چاہے وہ کسی بھی الکے سے کھڑے ہو جائیں لاہور کے اندر اس وقت تین ہلکے بہت بڑے ہیں جس میں یوہن آباد کا ایک ہلکہ ہے بھارگلونی کا ایک ہلکہ ہے انشات ہے اور بھی تین چار ایسے ہلکے ہیں جہاں پر آبادی ہماری بہت زیادہ ہے جہاں پر کرسچن ووڈ بہت زیادہ ہے اگر وہاں سے اس طرح دوسرے شہروں میں بھی اس طرح ہی ہیں اگر وہاں سے ہمارے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے نمائندے کوئی تقریباً پچیس س چھبیس اگر کرسچن نمائندے کھڑے ہوتے ہیں آزاد میدوار اگر ہماری کمیونٹی ان کو ووڈ ڈالتی ہے آزاد میدواروں کو کہ جی ہمارے کرسچن جو لوگ ہیں ہم ان کو ووڈ دیں گے تو ہمارے جو الیکشن کے ذریعے جب آئیں گے وہ اسیملیز کے اندر تو کیا وہ ہمارے جو لوگ ہیں کرسچن کمیونٹی کے یا ہندو کمیونٹی کے یا سی کمیونٹی کے منورٹی کے ان کے کام کریں گے یہ ایک بات کی ڈیبیٹ ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جو کرسچن رسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ اپنے نمائندے کھڑے کرتے ہیں آزاد میدوار کیا وہ ووڈ بینک جو جو اس حلقے میں کسی مسلم کانڈڈٹ کو پڑھنا ہے کیا اس کو وہ خراب کریں گے یا صحیح سمت میں لے کے آئیں گے اسی بارے کے اوپر نیچے آپ نے کمنٹس ضرور دینا ہے کہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے جو نمائندے ہیں آزاد میدوار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ جیت کر اسیملیز میں اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے یا پھر وہ اس لیکشن سسٹم ہی ہوگا کہ ہمارے منورٹی وہ اسیملیز میں جائیں گے تو اب اپنی کمیونٹی کے لیے بات کریں گے جو صاحب کا ایم پی اے یا ایم اے اس بات کے اوپر دو ہوتے تھے کہ جی الیکشن کی جب آتے ہیں لوگ ہمارے کرسٹن کمیونٹی کے پہلے جب آتے تھے تو وہ ہمارے کام نہیں ہوتے تھے لیکن اب سیلیکشن کی جب باری آتی ہے تو یہاں پر جو نزیق آپ کے ہلکے کا ایم اے ایم پی ہے مسلم وہ بھی آپ کا کام کر سکتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو بعد میں پاہ چلے گا لیکن اس وقت سلطرہ جو چل رہی ہے الیکشن کی کھڑا ہونا چاہیے یہ آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کتنے لوگوں نے اس میں پائٹسپیٹ کیا ہے کہ ہمارے کرسٹن لوگ از آدمی دوار کھڑے ہوں پاکستان کے اندر میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشن کے ذریعے جب لوگ کتنے لوگ ہیں جو ظاہرائے رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو الیکشن کے ذریعے بشک تھوڑے ووڈ لے لیں لیکن الیکشن میں حصہ ضرور لیں تاکہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہمارا وہ یہ سمجھ سکے کہ کرسٹن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی سٹینٹ ایک پاور نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں الیکشن کے ذریعے لوگ سامنے آنے چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے تو ہم کہ پاکستان کے اندر آزاد امیدوار کرسٹن لوگ کھڑے ہونے چاہیے جہاں پر کرسٹن ووٹ زیادہ ہے اگر وہ جیت کر اسیملیز کے اندر جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ قوم کی آواز زیادہ آوانوں تک پہچائیں گے پھر ملیں گے نیٹوپی کے ساتھ مجھے ہو کیا امیرم کے جائزی خدا پیس